بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محبی وطن پاکستانیوں یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور ان سوالوں کا جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری اس سے گزارش ہے کہ پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے جواب ضرور دیں جو بھی آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اس ویڈیو میں پہرے پاکستانیوں سب سے پہلے خراج تحسین ہم پیش کریں گے پاکستان کے محبی وطن صحافیوں کو جن میں عرشد شریف ہیں عمران ریاض خان ہیں سمی ابراہیم ہیں اس کے علاوہ سابر شاکر ہیں ہم ان کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ سلوٹ مارتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس مشکل وقت میں آپ یہ دیکھ لیں یہ جھوکے نہیں ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ بیانیاں تبدیل نہیں کیا اپنے بیانیاں سے یہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ نوکریوں سے نکال دیا گیا جو یہ جواب کر رہے تھے اپنے ٹی وی چینلز پر ان پر جو ہے وہ آپ کہہ لیں غداری کے مقدمے جو ہے وہ درج کیے گئے اب یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ مقدمے درج کیے گئے اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اپنے بیانیاں سے بلکل پیچھے نہیں ہٹے یہ جھوکے نہیں ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے صرف پاکستان کی پرواہ ہے ہم ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آج بھی جو ہے یہ بڑے زبردست قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں ابھی کل سے جو ہے عرشد شریف صاحب کا جو ہے وہ پروگرام آپ کہلیں ٹرینڈ کر رہے ہیں جو کل انہوں نے جو ہے اے آر وائی پہ جو اپنا وہ پروگرام کرتے ہیں اس وقت عرشد شریف جو ہے وہ ٹوٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے انہوں نے بڑے زبردست جو ہے وہ سوال اٹھائیں اور ہر پاکستانی کی جو ہے وہ آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی ہیں ہر پاکستانی کو جو ہے وہ عرشد شریف نے اپنے سوالوں سے حیران کر دیا ہے وہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا ہر سوال شروع ہوتا ہے کہ وہ کون تھا ہر سوال سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ کون تھا تو آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ وہ کون تھا اور میں آپ کو سوال جو ہے ون بے ون پڑھ کے سناتا ہوں کہ عرشت شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں کیا سوال اٹھائے پہلا سوال تو یہ کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے absolutely not کے بیان سے پہلے ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستان اڈے دینے کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں دوسرا سوال وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا تیسرا سوال وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ خان صاحب کو تو امریکہ نے نہیں کہا وہ جو خط بھی یہاں پہ آیا تھا وہ کوئی عمران خان کے نام پہ خط نہیں تھا فورن آفس کے یا فورن منسٹر کے نام پہ وہ خط نہیں تھا تو وہ پھر کس کے نام پہ خط تھا وہ کون تھا جسے امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہا تھا چوتھا سوال وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ امران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اب یہ دیکھیں خان صاحب روس گئے تو یہاں سے کسی نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں مخبری کی یا جو بھی کیا یہاں سے امریکیوں کو بتایا بھئی یہ جو خان صاحب روس گئے ہیں اس میں ہم انوال نہیں ہیں وہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ وہ خود ہی گیا یہ اس مرسلے میں پہلی لائن تھی جو یہاں پاکستان بھیجا گیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے we believe کہ جو امران خان روس گئے ہیں یہ ان کا اپنا جو ہے وہ ذاتی فیصلہ ہے تو امریکیوں کو جو ہے وہ کس نے کہا یہ یہاں سے کس نے انفرمیشن امریکیوں کو دی اور انہوں نے وہی خاتمہ لکھ گئے یہاں پہ بھیجی اگلا سوال وہ کون تھا جس نے امران خان کی ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کروایا آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہپریل کو خان صاحب نے جو ہے وہ کال دی تھی اعتجاج کی ادھا مہتماز سے ایک دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ افتاری کے بعد عشاء کے بعد آپ نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں نکلنا ہے اس وقت وزیر آزم جو ہے وہ امران خان تھے جب خان صاحب نے کال دی تھی اور ڈی چوک پہ جو ہے وہ کنٹینرز لگ گئے تھے وزیر آزم امران خان تھے امران خان نے تو حکم نہیں دیا کنٹینر لگانے کا تو وہ پھر کس کے کہنے پہ ڈی چوک پہ کنٹینر لگ گئے تھے اگلا سوال وہ کون تھا جس نے نو اپریل دوہزار بائیس کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا جبکہ وزیر آزم تو امران خان تھے جس اعتماد پہ یہ ووٹنگ ہونی تھی رات بارہ سے پہلے پہلے تو امران خان وزیر آزم تھے تو پارلیمنٹ کے باہر جو ہے کس نے حکم دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں والی وین پہنچائی جائے وزیر آزم تو امران خان تھے امران خان نے تو نہیں حکم دینا تھا کہ میرے لیے باہر وین لے کے آجاؤ تو کس کے کہنے پر جو ہے وہ وین پارلیمنٹ کے باہر آئی تھی وہ کون تھا سوال وہی آتا ہے تو آپ نے نیچے ضرور کمنٹ سیکشن میں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں اگلا سوال وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رزوان شہباز گل شہزاد اکبر اور آزم خان کے نام سٹاپ لسٹ پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر آزم ہی موجود نہیں تھا جب ادا میعتماد جو ہے وہ ہو گئی خان صاحب کو جو ہے وہ عالمی سازش کے نتیجے میں نکال دیا گیا شہباز شریف نے تو بعد میں جا کے دو تین دن بعد حلف لیا ہے تو جیسے خان صاحب کو نکالا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چار لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے کہ یہ باہر سفر نہ کر سکیں وہ کس کے کہنے پر ڈالے گئے تھے نیا تو وزیر آزم اس وقت تک آیا ہی کوئی نہیں تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے سپیشل پروکسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت بھی کوئی وزیر آزم نہیں تھا شہباز شریف نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا تھا اس کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی کسی نے ایف آئی اے کے جو پروکسیکیوٹر تھے جو بسیکلی وکیل تھے حکومتی جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس لٹ رہے تھے ان کو حکم دے دیا گیا تھا تمہیں عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں نے پیش ہی نہیں ہونا حالانکہ اس وقت شہباز شریف وزیر آزم بنا ہی نہیں تھا اس نے حلف ہی نہیں اٹھایا تھا ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا یہ آپ بتائیں اگلا سوال وہ کون تھا جس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے سات ماہ سے پہلے الیکشن کروانے کی معذرت کر لی تھی کس کے کہنے پہ وہ جو چیف الیکشن کمیشن جب وہ عدالت میں پیش ہوا اور اس نے کہا ہم تو سات مہینے سے پہلے جو الیکشن کرائیں نہیں سکتے ہم معذرت کرتے ہیں تو یہ چیف الیکشن کمیشنر نے کس کے کہنے پہ یہ بات کی تھی وہ کون تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے پنجاب پولیس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کا حکم دیا جبکہ سپیکر چودری پرویز علائی تھے اور وزیراعلا عثمان بزدار تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں کبھی پولیس داخل نہیں ہوئی پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے آپ سمجھ لیں ایک قسم کیونکہ اپنی پولیس ہوتی ہے تو کس کے حکم پر جائے وہ پولیس پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی حالکہ پنجاب اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ چودری پرویز علائی اور اس وقت بھی جو ہے جب یہ پولیس آئی تھی وزیراعلا عثمان بزدار تھے تو کس کے کہنے پہ پولیس اندر گسی اگلا سوال وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کے سیکیورٹی کو حکم دیا کہ گورنر پنجاب کا حکم نہ مانا جائے وہ یہاں پہ گورنر پنجاب پہ قبضہ ہو گیا تھا پولیس جو ہے وہ آ کے قبضہ کر گئی تھی گورنر جو ہے وہ پنجاب اور گورنر صاحب جو ہے عمر سرفراز چیما کو اندر ہی نہیں آنے دیا جا رہا تھا تو وہ کس کے کہنے پہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس پنجاب کا جو ہے اس پر قبضہ کیا گیا تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے پنجاب گورنر ہاؤس پر قبضہ کروایا جبکہ گورنر تو عمر سرفراز چیما تھے تو آپ نے بتانا ہے جی یہ کون تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروای ہے غالبا سیال کوٹ ائرپورٹ پر جو ہے خان صاحب کے دو موبائل جو تھے وہ چوری ہو گئے تھے ان کی جیب سے اللہ جانے کس طرح سے وہ نکل گیا ان کو پتا بھی نہیں چلا یہ وب کی بات ہے جب خان صاحب نے کہا میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی اگر مجھے کچھ ہوا تو اس ویڈیو میں میں نے ایک ایک کا نام لی اور خان صاحب نے پاکستانی امام سے کہا تھا کہ آپ نے میرا بدلہ لینا مجھے انصاف دلوانا تو وہ بیسیکلی موبائل اس لیے چوری کروایا گئے کہ موبائل میں شاید وہ ویڈیو موجود ہو وہ ویڈیو ہم دیکھ لیں کہ عمران خان نے کس کس کا نام لیا اب آپ نے یہ بتانا ہے جی وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل جو ہے وہ چوری کروایا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا اب یہ بھی بڑی مطلب بتائیں نا وہ کون تھا ڈاکٹر شیری مزاری کو جو اکیس مئی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا کس کے کہنے پہ کیا گیا تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے صحافیوں پر مقدمات درج کروانے کا حکم دیا یہ جو مقدمے ہوں میں ہیں مقدمے بھی غداری کیوں میں آپ اندازہ کریں ان بیچاروں نے تو کوئی نہیں بیلجیم میں جا کے پروپٹی یں لی یہ عرشد شریف صاحب ان پہ کیس کر دیا غداری کا عمران ریاض خان ان پہ کر دیا سمی ابراہیم ہے ان پہ کر دیا سابر شاکر ان پہ کر دیا کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے بڑے تھے ان بیچاروں کے جو ہے وہ ادھر گاڑیوں نے حریس کرنا شروع کر دیا تو یہ کس کے حکم پہ کیا گیا وہ کون تھا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا آپ اگلا سوال وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے عادت کے خلاف مقدمات درج کروانے کا حکم دیا اگلا سوال وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آرز درج نہ کرنے کا حکم دیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی وہ تھانے میں گئی تھی اپنے علاقے میں تو انہوں نے کہا جو ہم پر تشدد کیا گیا ہے جو مارا پیٹا گیا ہے اس کے خلاف وہ تھانے میں ایف آئی آرز درج کرانے گئی تو وہ ایسے چھو کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی ہم تو نہیں کرتے سانو تو آرڈر ہے تو وہ پھر کس کے کہنے پر ایف آئی آرز درج نہیں کی گئی اگلا سوال وہ کون ہے جس کے حکم پر الیکشن کمیشن پنجاب میں پی ٹی آئی کے مقصود نشیستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر آپ کو پتہ وہ پچیس لوٹے فارغ ہوئے تھے تو پانچ اس میں مقصود نشیستوں والے تھے تو وہ پانچ نشیستیں دوبارہ پی ٹی آئی کو ملنی تھی اور خان صاحب نے پانچ بندے نامزاد کرنے تھے کہ ہم نے ان کو دے دی ہیں مقصود نشیستیں تو لیکن پہلے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا لیکن وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کر رہا تو وہ کس کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا یہ ایک اچھا سوال ہے اگلا سوال وہ کون ہے جس کے حکم پر مریم نواز کیس کا جو وکیل ہے جو پروکسی کیوٹر ہے وہ بار 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 بیمار ہو جاتا مطلب آپ یہ دیکھیں نا وہ باپ کی اتعمار داری یادت کے لیے باہر نکلی تھی تو جب بھی کوئی نئی پیشی پڑتی ہے آگے تو وہ جو پروکسی کیوٹر ہوتا وہ کہتا جی میں بیمار ہوں میں آئی نہیں سکتا اور اٹھائی سال سے وہ گھوم پھر رہی ہے جی باہر جب سے اببہ باہر بھاگا اببہ سے وہ بھی باہر ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ وکیل ہی بیمار ہو جاتا ہے اٹھائی سال سے بیمار ہے اور صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تو کس کے حکم پر جو ہے وہ بار بار بیمار ہوتا ہے یہ اب آپ بتائیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اگلا سوال وہ کون ہے جس کے حکم پر شباز شریف اور حمزہ شباز کے ایف آئی اے کیسز کا پروکسیکیوٹر تبدیل کر کے نیا پروکسیکیوٹر تیعنات کیا گیا تاکہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکیں جیسے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی اور ان کو جب مسلط کرنا تھا تو ان دونوں باپ جو حکومتی اس وقت پروکسیکیوٹر تھا وکیل تھا وہ تبدیل کر دیا گیا تھا اس کو کاروائی سے ہی روک دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا لگا دیا گیا تھا جس کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کیس جو ہے نا ختم کرنے دے پیارے پاکستانیوں کوئی سوال آپ کے سامنے اور ہر سوال شروع ہوتا ہے کہ وہ کون تھا وہ کون تھا اور وہ کون تھا تو آپ اس کا جواب دیں جی آپ امام ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی رائے میں وہ کون تھا نیچے جواب دیں کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ